تحریک ادم اعتماد کی تیاری ہے مولانا فضل الرحمن کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں انشاءاللہ چند ہی روز میں ہم ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں گے لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکمران اس وقت قوم کے پیسے سے سرکاری خزانے سے اپنے ممبران کو ملک سے باہر بھیج رہی ہے نمبر بھی پورے ہیں ادم اعتماد کی تحریک بھی تیار ہے اور حکمران بھی ملک سے باہر بھاگنے کے لیے تیار کڑے ہیں دوسرے جانے بلاول بٹو زرداری ادم اعتماد کے حوالے سے کیا سو فیصد اعتماد میں ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے ہم اسلامباد پہنچ کے ادم اعتماد لے کر آئیں گے جہاں تک کامیابی کی بات ہے بلکل یہ مشکل ٹاسک ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن سو فیصد نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ کامیاب ہوگی عمران صاحب یہ کیا وجہ ہے ابھی بھی کچھ ڈاؤٹفل ہے آپوزیشن یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جانبوجھ کے کارڈ شو نہیں کیا جا رہے دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جانبوجھ کے کارڈ شو نہیں کیا جا رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخری وقت تک ختمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ تو اسی وقت پتا چلے گا جب اسمبلی میں اندر آپ کے پتا چل جائے گا کہ بھی اتنے نمبرز آگے ہیں آخر وقت تک دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں ابھی بھی آپ یہ دیکھیں جیسے علالی صاحب فرما رہے تھے شروع میں کہ جناب کچھ لوگ ہیں حکومت کے جو اپوزیشن کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ ہیں بہت سارے لوگ میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اپوزیشن کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نون لیگ کے ساتھ بھی اسی طرح اتحادی ہیں مثلا کاف لیگا آپ دیکھیں اس نے دونوں میں سے کسی کو بھی لال جنڈی نہیں دکھائی سامنے آتے بھی نہیں یہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں پتہ اسی وقت لگے گا فیصلہ کیا ہوا ہے کل بڑی امپورٹنٹ باتچیت دوئی ہے فضور ایمان صاحب کی وینا شریف صاحب کی تیہ کیا کیا ہے تیہ یہ ہوا ہے جی کہ ہمارے واقفہ نے آل کے مطابق پہلے اصل میں اس پہ ڈیڈ لاک تھا یہ بات تو تیہ تھی کہ تحریک کے عدم اعتماد آنی ہیں لیکن پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں یہ ڈیڈ لاک ضرور تھا کہ پہلے پرائیم نیسٹر پہ کرنا ہیا سپیکر کے خلاف تو پھر وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہی پہلے تحریک لانے کا فیصلہ کیا گیا اور مولانا فضل الرمان اور نواز شریف کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ تیہ ہوا اور پھر مولانا فضل الرمان نے ان ساری باتوں سے آصف علی زرداری کو بھی فون کر کے اگاہ کیا انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ایک تو فوری جب کیونکہ بلاول کا مطالبہ یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچ جائیں تو پھر تحریک لائی جائیں کیونکہ وہ اپنا یہ الیکشن شو کر رہے ہیں جو پورا یہ عوامی مارچ ہے وہ پنجاب میں اپنے موبلائز کر رہے ہیں ووٹر کو اس سے کچھ حاصل ہوا ہے دیکھیں پپلز پارٹی کا کارکون چارج دو ہوا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سینٹرل پنجاب میں اس طرح سے ان کو کوئی کامیاں بھی بھڑی کامیاں بھی ملے یہاں ووٹ بینک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کیا زیادہ لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف کی اور مولانا فضل الرمان کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو تین چارہ ہم چیزیں تھیں جن پہ ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو گئے ہیں ایک طریقے ادمی اعتماد تو وزیراعظم کے خلاف پہلے لائے جائے اس پہ فیصلہ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد پنجاب اب یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے اس گفتگو میں کہ دوسرے نمبر پہ پھر پنجاب میں تحریکی عدم اعتماد لائے جائے گی اور جو پپلز پارٹی کا یہ معاملہ تھا کہ پہلے آپ لے آئیں اور سب سے اہم بات یہ ہے جو آپ کو بتا دوں جو کل اس پہ بھی انہوں نے دونوں نے رضا مندی کا اظہار کیا ہے کہ جناب پپلز پارٹی کی طرف سے بھی مولانا فضل رومان نے گو اہیڈ دے دیا ہے کہ پپلز پارٹی مان گئی ہے ہم فوری طور پہ اس میں کر کے تین چار مینوں میں الیکشن کروا گیا حلالی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ او ویو ہے ادم اعتماد کے حوالے سے اب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ساری اب ایک پیج پر آ گئی ہے اور تمام جو ایسے سوالات تھے جن پر کچھ اتفاق نہیں ہو رہا تھا اب وہ سارے معاملات ریزولف ہو گئے ان کے یہ مجھے بالکل نہیں پتا اور نہ میں گیس کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک دو چیزیں میں ضرور کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو عزرداری اپنے تقریروں میں یہ جب جا رہا تھا مارچ پہ کچھ ایسی چیزیں کہا ہے جس پہ میرے خیال میں کوئی ٹریفیکیشن ہونی چاہیے پہلے تو بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ بار بار کہتا ہے کیوں نہیں استیفہ دیتے ہو اور الیکشن پہ جاتے ہو بھئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے بہدوری استیفہ دینے and call for elections تو وہ کیوں نہیں استیفہ دیتا ہے سندھ میں اور وہ کیوں نہیں جاتا ہے الیکشن کے لیے کیا بجا کیا ہے دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اورنج ٹرین میرے باپ نے آئیڈیا دیا اور میٹرو جو دہور میں اور جو میٹرو ملتان میں وہ بھی پی 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 نے پہلے سوچا یا کچھ کیا یا implement تو بھئی بلکل صحیح ہے شاید آپ صحیح کہتے ہو ہمیں ایک آئیڈیا دینا جو آپ نے سندھ میں سوچا ہے جو implement ہوا ہے یہ تو بتائیں ہمیں آپ نے نہ پانی تھر کو دیا ہے نہ ویکسین ریبیز کا ہسپتال میں ملتے ہیں نہ کچھ ایریئرز میں کھانا ملتا ہے چالیس سال پیچھے ہے پورا سندھ the rest of civilization سے اس کے بارے میں تو آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہے آپ نے آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ کراچی سے ایک ٹریلین روپیز آپ لیتے ہیں ون ٹریلین روپیز اور کراچی کی حالت دیکھیں تو یہ باتیں اگر یہ آپ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں تیس تیس لاکھ پتہ نہیں کتنا تیس تیس ہزار دیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جدھر یہ جاتا ہے تمبو لگے ہوئے رات کے what does it mean کہ تمبو جب لگے ہوتے ہیں رات میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کو پیسے دے کے لایا ہے ان کو سلا رہا ہے ادھر نے تو لوکل تو تمبو میں نے تو نہیں سوتے ہیں نا تو دیکھئے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو تھوڑا سا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں یہ کیا گیس ور کیا ہوگا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا لیکن خبر بھی ہوتی ہے حلال صاحب جیسے آپ نے پہلے شروع میں دے دی لیکن انیویز حکومت اپنے عمران صاحب ظاہر ہے کہ دعوے کر رہی ہے اور اپسیشن اپنے دعوے کر رہی ہے یہ تو اب این وقت پر ہی پتا ہو چلے گا کہ کس کا پلڑا بھاری رہا لیکن اب پرائم میسٹر صاحب بھی میدان میں اتر ہیں آج میل سی میں بھی کیا ہے جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ بھی فلال رگ ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کی وہاں ملاقات بھی ہوئی ہے جہانگیر خان ترین صاحب جو فیکٹر ہے اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہانگیر خان فیکٹر کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طبیعت کے آدمی ہیں وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ جب کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت بھی وہ جو سوچ لیتے تھے بھی اس سے باز نہیں آتے تھے وہ اگریسی پلیئر ہے اب انہوں نے یہ میلسی والا جو جلسہ اور جنوبی پنجاب کے لیے جس پیکنج کا اعلان کی ہے اصل میں یہ ساری گیم جہانگیر ترین کے لیے بھی ایک آپ سمجھ لیں دماغ کا ہے ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے ان کے لیے پیغام ہے ان کے لیے وارننگ ہے ان کے لیے وارننگ یہ ہے کہ جناب ہمیں جہانگیر ترین صاحب آپ کی جانے سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ جائیں سو دفعہ جائیں تو ہم یہ جو لوگ ہیں آپ کے بغیر بھی یہاں جنوبی پنجاب میں کر لیں گے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ جب بھی ہوں دوزار بائیس میں ہوں دوزار تئیس میں ہوں وہ الیکٹیبلز کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ الیکٹیبلز وہ مزہ چک لیا وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی جو کچن کیبنیٹ کی میٹنگ ہے وزیراعظم ہاؤس کے جو درونی ذرائع ہیں میں آپ کو ان کے حوالے سے ایک خبر دے رہا ہوں کیا سرائی نہیں کر رہا خبر یہ ہے کہ وزیراعظم بارخواہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اب وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے پی ٹی آئی کے ان کو ٹکٹ دیں گے چاہے وہ جیتے یا ہارے اگرچہ میں ذاتی طور پر بینگا فالور آف پولیٹک سمجھتا ہوں ان کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ اب یہ اس بات پر بزید دیں کہ وہ یہی کریں گے اس لیے انہوں نے یہ جنوبی پنجاب میں ایک طرح سے جانگیر ہانترین کو بھی میسیج دینے کے لیے سارا کچھ کیا آہ لازلی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب نے بھی آج ایک آفر کی ہے اپوزیشن کو کہ جناب اگر اگر اگلی الیکشن آپ چاہتے ہیں تو آئیں بیٹھیں اس پر بھی مل کے بات چیت ہو سکتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا اس کے اوپر کوئی پوزیٹیو رسپونس آ سکتا ہے اپوزیشن کا دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ بھی آپ کو پتہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بھرے زیرک سیاستدان ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کی رسائی بھی کافی جگہ پہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی ہے تو ہو سکتا ہے انہیں کہیں سے کہا گیا ہو کہ آپ یہ بات کر لیں اور کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن اس پہ بیٹھ جائے اپوزیشن کا بھی مطالبہ تو یہی ہے نا کہ وزیراعظم وہ صرف چھے آٹھ مہینے پہلے بات کر رہے ہیں سن لیں میری بات اگری الیکشن جو ہے نا تو اب بھی اگر چار مہینے بعد ہوں الیکشن تو باقی دیر کتنی رہ جاتی ہے اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستانی سیاست ٹھیک ہو گیا چلیں جی ایک بریک لیتے ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں کرتے ہیں ایف ای ٹی ایف کے پتہ نہیں مطالبات ہیں یہ شیطان کی آنٹھ ہیں ہم پورے کرتے کرتے تھکتے چلے جا رہے ہیں لیکن گری لسٹ سے نکل نہیں رہا ہے پاکستان اور اب صرف ایک ہی نکتہ رہ گیا تھا اس کے باوجود بھی پاکستان کو گری لسٹ میں رکھا گیا ہے آخر یہ کیا معاملہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا پاکستان کو کوئی خاص سزا دی جا رہی ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا پھر ابھی کام واقعی ہمارے کرنے والے باقی